بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہ ہمارا چپٹر مر فائف جو آج سٹارٹ ہو رہا ہے کلاس ٹائنٹ کا اور اس چپٹر کی جو پلی لیسٹ ہے اس کا لنک تو ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ باقی جو آپ کی چپٹر ہیں ان کی پلی لیسٹ جمیریکل کی پلی لیسٹ اور میتھ کی پلی لیسٹ آپ کو کیسے ملیں گی وہ طریقے کا میں ویڈیو کلاس پر آپ کو بتا دوں گا آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ گریوٹیشن کسے کہتے ہیں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی جانیں گے کہ گریوٹیشن کو ڈسکور کیسے کیا گیا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپی کو یونٹ فائف گریوٹیشن تو گریوٹیشن کیا جید ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایکچلی میں یہ چیز ڈسکور کیسے ہوئی تھی اوکے تو ہوا کچھ یہ تھا کہ نیوٹن ایک شام کو ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور درخت تھا ایپل کا اور بیٹھ کے یہ سوچتے تھے کہ یہ جو سورج ہے سورج کے گرد سیارے ستارے گھوم رہے ہیں یا کیوں گھوم رہے ہیں کیسے گھوم رہے ہیں ان کی موشن کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ کیسے گھومتے ہیں تو اچانک سے کیا ہوا اتنی ہی دیر میں ایک ایپل گرتا ہے نیچے یہ تو اتنی ہی دیر میں ایک ایپل نیچے گر جاتا ہے تو نیوٹن یہ سوچنے شروع کر دیتا ہے کہ یہ ایپل نیچے کیوں گرہا ہے مطلب کہ یہ ایپل اوپر بھی تو جا سکتا تھا نا لیکن نہیں یہ نیچے ہی گرہا آل موس ہم اپنے اردگن جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ ساری نیچے کی طرف ہی کیوں گرتی ہیں تو یہی سوچتی جو نیوٹن کے مائنڈ میں چلتی رہی چلتی رہی اور فائنل ہی ان کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ شاید زمین کے اندر کوئی ایسی طاقت مجود ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو وہاں سے انہوں نے فی ایڈیا دیا گریوٹی کا انہوں نے یہ کہا کہ زمین جس فورس کے ساتھ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس فورس کو ہی گریوٹیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی ہماری ہیسٹری تھی کہ گریوٹیشن کیسے ڈسکاور ہوئی تو دی آئیڈیا آف گریوٹی واز گیون بائی آزیک نیوٹن تو سب سے پہلے گریوٹی کا ایڈیا میں کس نے دیا تھا آج ایک نیوٹن نے دیا تھا اور وہی بات آگے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 1665 کی بات ہے جب نیوٹن بیٹھے ہوئے تھے شام کے ٹائم ایک درد کے نیچے تو یہ 1665 کی شام تھی جب نیوٹن بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ جو پلانٹس آئیے کس طریقے سے سورج کے گرد گھومتے ہیں تو وہ اس میسٹری کے بارے میں سوچ رہے تھے تو اچانک سے کیا ہوا پھر سیب نیچے گرہ اور ان کے مائن میں پھر گریوٹیشن کا کونسپٹ آیا تو یہ تھی ہمارے پاس ہسٹری کے گریوٹیشن کی ڈسکوری کیسے ہوئی اور یہ کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نیوٹن نے کیا سوچا نیوٹن نے یہ سوچا کہ کائنات میں ضرور کوئی ایسی فورس ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس فورس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا گریوٹیشن بعد میں انہوں نے مزید یہ بھی مزید کیلکلیشن بھی کیا اور کیلکلیشن کر کے ہمیں ایک فورملہ بھی دیا کہ جس طریقے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ کتنی فورس کے ساتھ چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس فورملہ کیا ہے اور وہ اس کی کیلکلیشن وگرہ کیسے کہ نیوٹن نے وہ ہم آنے والی ویڈیو میں سیکھیں گے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا کہ یہ ڈسکوری کیسے آنے والی ویڈیو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کافی چھوٹے چھوٹے کونسیپٹ آنے ہے اور امپورٹنٹ کونسیپٹ آنے ہے جو کہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ہی کور کریں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے پلیلیسٹیں کیسے ملیں گی اس کا طریقہ کار آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور اپنے سبجیکٹ کی پلیلیسٹ چانسل کرنے کے لیے سب سے پہلے کا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ بھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور یہ پلیلیسٹ والے اپشن پہ آئیں اس پہ کلک کریں گے تو تھوڑا سا سلائیڈ کریں سب سے پہلے آپ کو امریکل کی پلیلیسٹیں ملیں گی اس کے بعد نائنٹھ میٹ کی ساری پلیلیسٹیں انشاءاللہ اتر آئیں گی پھر ٹینٹھ میٹ کی ساری پلیلیسٹیں الیونتھ کی اور ٹویل میٹ کی بھی ساری پلیلیسٹیں انشاءاللہ یہاں آئیں گی اس کے نیچے فیزیس کی پلیلیسٹیں ہیں پہلے نائنٹھ کلاس کی اور اس کے بعد ٹین کلاس کی فیزیس کی پلیلیسٹیں ہوں گی ملتے ہیں چلا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ